ایکسوانوی کے اندر جب ہم اینیملز کو پریزرف کرتے ہیں تو اینیمل کی پریزرویشن کے لیے ہم مختلف قسم کے پریزرویٹف کا استعمال کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی پریزرویٹف جو کہ اینیمل کی پریزرویشن کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کے کیا اڈوانٹیجز یا ڈس اڈوانٹیجز ہیں تو پہلا جو پریزرویٹیب ہے فارملین فارملین کے بارے میں امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ صرف ورٹیبریٹ کی پریزرویشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر جو ان ورٹیبریٹ اینیملز ہیں ان کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا فارملین کا استعمال اس وقت امپورٹن ہوتا ہے جب ہم نے جس اینیمل کو پریزرو کرنا ہو اس کا جو اریجنل کلر ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا ہو کیونکہ جو فارملین ہے یہ اینیمل کا جو اریجنل کلر ہے اس کو خراب نہیں کرتی ہم ایک لمبے عرصے تک اینیمل کا اریجنل کلر جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم الکوہل کا استعمال کریں تو الکوہل اینیمل کا جو کلر ہے اس کو بہت کوکلی ڈیزول کر دیتی ہے اور جو فارملین ہے یہ کلر کو پریزرو رکھتی ہے دوسری امپورٹن بات یہ کہ جو فارملین ہے اس کو ہم لانگ ٹرم پریزرویشن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے جبکہ جو الکوہل ہے الکوہل کو ہم لانگ ٹرم پریزرویشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو عام طور پر جتنے بھی ورٹیبریٹ سپیسمنز ہیں جن کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کے اریجنل جو کلرز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھا جائے ہم اگر ایسی سٹڈیز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم مختلف اینیملز کو کمپیر کرنا چاہتے ہیں فارزمل برٹس کو کمپیر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور انورٹیبریٹ اینیملز ہیں تو اس کیس کے اندر ہم فارملین کا استعمال کرتے ہیں فارملین کا استعمال کلرز کو انٹیکٹ رکھتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فارملین ہے اس کو استعمال کرنے کے سائٹ ایفیکٹس کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو فارملین کے فیومز ہیں یہ ہائیلی ہامفل ہیں یہ آئیس کے اندر اور نوز کے اندر ڈسکمفرٹ پیدا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فارملین ہے فارملین کے ساتھ جو ریسرچرز کام کرتے ہیں ان کو ڈسکمفرٹ فیل کرنا پڑتا ہے آئیس کے اندر ریٹیشن ہو سکتی ہے نوز کے اندر ریٹیشن ہو سکتی ہے اسی طریقے سے اگر فارملین باڈی کے کسی بھی پارٹ کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہو جائے تو یہ وہاں پہ ریٹیشن کا سبب بن سکتی ہے اسی طریقے سے فارملین کینسر کاس کر سکتی ہے اس وجہ سے فارملین کا جو لانگ ٹرم یوز ہے اس کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا اگر ایک ریسرچر ایک ٹیکس آرمیسٹ فارملین کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ امیجیٹلی اپنا کام ختم کر کے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوے اس کے ساتھ ساتھ جس جار کے اندر فارملین پریزر سپیسمن رکھا ہوا ہے اس کو ایٹائٹ ہونا چاہیے اسی طریقے سے دوسرا پریزرویٹیو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے انڈسٹریل الکوہول انڈسٹریل الکوہول جو ہے یہ لانگ ٹرم پریزرویشن کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اس کی جو اویلیبیلٹی ہے وہ آسان ہے اور اس کے اندر جن اینیملز کو پریزرو کیا جاتا ہے ان کی جو کلریشن ہے بہت تیزی سے ڈیزول ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی ایسی سٹڈی کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر اینیملز کا کلر انٹیکٹ ہونا چاہیے تو پھر جو انڈسٹریل الکوہول ہے یہ کوئی اچھی اپشن نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے اندر جب اینیملز کو پریزرو کیا جاتا ہے تو کیونکہ یہ کلر کو ککلی ڈیزول کرتا ہے تو اس کے اندر گلیسرین ڈالے جاتی ہے تاکہ جو اینیملز کا کلر ہے اس کو کسی حد تک مینٹین کیا جا سکے لیکن پھر بھی مکمل طور پر اینیملز کا جو کلر ہے اس کو مینٹین نہیں کیا جا سکتا اور اگر ہم نے اینیملز کو صرف ٹیکسوانوک پرپس کے لیے محفوظ کرنا ہے تو اس کے اندر سیونٹی سے سیونٹی فائب پرسنٹ تک انڈسٹریل الکوہول کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم ڈی اینیے سے ریلیٹڈ سٹڈیز کر رہے ہیں تو ڈی اینیے سے ریلیٹڈ سٹڈیز کے لیے نائنٹی فائب پرسنٹ الکوہول کا استعمال کیا جاتا ہے الکوہول بڑی تیزی سے ٹیشوز کے اندر ایبزارب ہو جاتی ہے اور اینیملز کے جو انٹرنل آرگنز ہیں اس کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں اب انڈیسٹیل الکوہول کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں فرزیمپل اگر انڈیسٹیل الکوہول سکن کے کسی حصے کے ساتھ کانٹیکٹ کرتی ہے تو وہاں پہ ایریٹیشن کا سبب بن سکتی ہے اسی طریقے سے جو انڈیسٹیل الکوہول ہے یہ ٹاکسک ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو ڈرنک نہیں کیا جا سکتا بہت سارے لوگ جو ہے الکوہول سمجھ کے اس کو پی لیتے ہیں تو اس سے ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یا ان کے جو باڈی آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں جس طرح لیور یا کیڈنی اس کے علاوہ جو انڈیسٹیل الکوہول ہے یہ ہائیلی فلیمیبل ہے اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ انڈیسٹیل الکوہول کا استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ جو فلیم ہے آگ ہے وہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ آگ کو بڑی تیزی سے پکڑتی ہے اسی طریقے سے اگر ایک جار جس کے اندر ہم نے کسی آنیمل کو پریزرو کیا اور اس کے پریزرویشن کے لیے ہم نے انڈیسٹیل الکوہول کا استعمال کیا تو اس کا جو کیپ ہے وہ صحیح طریقے سے بند ہونا چاہیے کیونکہ یہ ریپڈلی ایویپوریٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جن جارز کے اندر ہم نے اینیمل کو پریزرو کرنا ہے اور اس کے اندر الکوہول لانی ہے اس کا خیال کرنا ہے ایک تو وہ دھوپ کے اندر نہ ہو دوسرا جو ہے اس کے کورز جو ہے وہ صحیح طریقے سے بند ہونے چاہیے اور وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ وہاں فلم پیدا کرسکتی ہو یا آگ پیدا کرسکتی ہو موسیقی